موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سوامین آج جناب ناشتے سے اپنے ویلوگ کا آغاز کر رہی ہوں یہ آج کا ہی ناشتہ ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ بادام چھیلتی ہوں اور اس کے بعد جناب سب کو دے کر اور آخر میں اپنے لئے چھیلتی ہوں اور صبر ہونی رہا ہوتا اور ساتھ ساتھ ہی موں میں بھی ڈالتی جاتی ہوں اور آج جناب سوچ رہی تھی صبح کے کیا ناشتہ کرنا ہے کیا ناشتہ کرنا ہے ایک طرح کا ناشتہ سلائس اور بریڈ اور یہ سارا کچھ کھا کے بریڈ مینز روٹی کھا کھا کے بندہ جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے خیر کوئی آئیڈیا ذہن میں اتنا مجھے آنی رہا تھا بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ائر فرائر میں اپنے لئے دو آلو لے کر ان کو فرائے کر لیتی ہوں کافی عرصہ ہو گیا جب سے پاکستان سے آئی ہوں ائر فرائر یوز بھی نہیں کیا اس طرح وہ بھی یوز ہو جائے گا یہی غم مجھے کھائے جا رہا تھا کہ ائر فرائر کو میں نے ابھی تک یوز ہی نہیں کیا کوئی چیز ایسی بنی ہی نہیں کہ جس کے لئے مجھے ائر فرائر یوز کرنا پڑے تو اس کے لئے پھر میں نے جناب آلو کو دھوئیں اور برطن ناشتے کے ایسے ہی پڑے میں یہ کون سے ناشتے کے برطن ہیں جو صبح ہزبنٹ صاحب کر کے گئے ہیں دو دو دفعہ تو میں ناشتہ کرتی نہیں ہوں میں نے تو پہلے ابھی فرس ٹائم کری ہوں پہلے ہزبنٹ صاحب کو کرایا اس میں میں نے کچھ پہ نہیں ڈالا ہلکا سا نمت اور تھوڑی سی ہلدی اور آلیو آئل جو کوکنگ آلیو آئل ہے وہ جو ہے نئے نئے آئل نکالتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کیا نہیں میں بارال چڑتی ہوں کہ جو اوریجنل آلیو آئل ہوتا ہے وہ تو آپ کوکنگ کے لئے یوز کر نہیں سکتے ہاں کھانے کے اوپر ڈال کے یا سیلڈ کے اوپر ضرور استعمال کر سکتے ہیں لیکن باہرال کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب میں نے ان کو ائر فرائر میں ڈالا ہے 180 سینٹی گریٹ پہ 10 منٹس کیلئے لیکن ایسے بیکار اور گھٹیہ ترین آلو آج کل آئے میں ہے جس میں سٹارچ بہت زیادہ ہے یعنی 10 منٹس میں بھی یہ گلے نہیں تھے تو تقریباً آپ یقین کریں 15 to 20 منٹس مجھے لگ گئے ہیں ائر فرائر میں ان کو سیٹ کرنے پہ سارا ٹیمپریچر ہر چیز سیٹ کی ہے چیک کی ہے کہ صحیح ہو تو بہرال جناب یہ میں نے اپنے لیے جو ہے ناشتے کے لیے آج یہ آئل فری جو ہیں وہ پوٹیٹوز بنائے تھے اور بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں فرائیڈ اور اس کو بھی دھویا ہے اور کڑھائی پھر میں نے پکوڑے بنائے تھے اور جناب سارا چھانا تھا تیل کو اور سارا کچھ کیا تھا اس کے باوجود دوبارہ آپ چھاننے کی حمد نہیں تھی صبح ویسے بندہ مرا ہوا اٹھتا ہے مشکل سے تو ہوش میں آتا ہے تو بس میں نے وہ ڈال دی ہیں آلو اس کے فرائے ہونے کے لیے اپنے لیے یہ بس ایک ایک بناوں گی تھوڑا سا دہی لوں گی اور وہ پوٹیٹو جو ائر فرائیڈ میں بنائی ہیں وہ ہی کھا لوں گی اور آپ کی بہن کا ناشتہ ہو جائے گا آپ لوگ بھی کبھی میرے ساتھ شیئر کریں آپ لوگ ناشتے میں کیا بناتے ہیں کوئی خاص سپیشل ڈش بناتے ہیں تو ریسی بھی پلیس شیئر کریں ریسی بھی شیئر کریں گے تو پھر میں بھی انشاءاللہ اپنے چینل پر بنا کے سب کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں جی پوٹیٹو جو تیار ہوئے ہیں یہ کوئی تیار شیار نہیں ہوئے اندر سے کچھے تھے اور حیرت کی بات ہے ٹین منٹس میں یہ حال ہوا ہے ون ایٹی پہ اور پھر جناب ان کو دوبارہ رکھا ہے وہ اتنی دیر میں بیٹی کے پوٹیٹو فرائے ہو گئے تھے اس کو بس بادام اور پوٹیٹو اس کے ڈال کے اس کے چپس دیئے اچھا میں نے دیکھا سٹارچ والے علو جو ہیں وہ فرائے کرنے سے بہت اچھے گل جاتے ہیں وقت پر گل جاتے ہیں اور پانی میں بالکل نہیں گلتے ہیں میں نے سالن میں جب بھی ڈالتی ہوں عذاب میرے لئے بن جاتا ہے کہ وہ گلیں تو کوئی کام ہو بہرحال جی ناشتہ کیا ہے اتنا اچھا شاندار ذرا ڈیفرنٹ قسم کا اپنی طرف سے اور اس کے بعد جناب ہمارے ناشتے کے برطن اور باقی جو ہزبینٹ صاحب کے ناشتے کے برطن تھے وہ دھوئے ہیں اور آج میں نے بنانا ہے بھنڈی گوش شام کے لئے دوپیر کو تو وہ میری دال پڑی ہوئی ہے جو سالن بناتی ہوں دو ٹائم کے لئے بناتی ہوں لیکن ایک دن میں دو دفعہ وہ چیز ہمارے گھر میں نہیں کھائی جاتی تو اس لئے شام کو علیدہ ہوتا ہے دوپیر کو وہی ہوتا ہے اور اگلے دن شام والا دوپیر کو رپیٹ ہوتا ہے میرا خیال میں سمجھ آگی ہوگی کئی بہنیں اس طرح کرتی بھی ہوں گی میں بھی لیکن کئی نہیں بھی کرتی ہوں گی اگر کرتی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور اس کے بعد جناب بھنڈی لی تھی اور اس قدر مہنگی بھنڈی ہے اور پاکستان میں کیا بھنڈی تھی یار کچھی بھی بندہ کھا جائے اور یہاں جو بھنڈی ملی ہے اللہ معاف کریں اچھی تو ہے مطلب اچھی کیا اتنی موٹی اوکرا بھنڈی کو ہی کہتے ہیں اوکرا موٹی موٹی کچھ پکی بھی کچھ صحیح اور جناب کوئی مزہ نہیں جیسے پاکستان میں نرب نرب مزے کی بھنڈی ملتی ہے وہ تو آپ یہاں بھولی جائیں اور پرائس میں دیکھا جائے تو پرائس بھی بہت زیادہ ہے حد مکی پہی ہے سچی میں کہہ رہی ہوں حد ہی مکی پہی ہے اتنی مہنگی سبزیاں ہیں اور ٹیسٹ فل بھی نہیں ہے ذرا بھی اس کے بعد وہی روایتی انداز ہم پاکستانی لیڈیز کا اور انڈیا میں بسے ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں وہ اور طرح بناتے ہیں ہم لوگ اور طرح بناتے ہیں تو اس میں بس میں نے وہ ڈال دیا ہے پیاز لسن ادرک لسن میں نے فریش چھیل کے ڈالا تھا فروزن نہیں ڈالا ادرک تو ہے ہی فروزن میرے پاس وہ نیچے خراب ہو جاتی ہے بس گوش ڈالا ہے نمک مرچ حلدی دھنیا اور سفید زیرہ ڈالا ہے گرم مسالہ میں نے اس میں نہیں ڈالا اور اس کے بعد جناب ٹیماٹر ڈالنا شکر ہے تقریباً میں بھول چکی تھی کہ ٹیماٹر بھی ڈالنے لیکن اللہ الحمدللہ این وقت پر مجھے یاد آ گیا کہ ٹیماٹر بھی اس میں ڈالنے ہیں اور پھر ٹیماٹر لے کے آئیوں وہ اچھی طرح گل جائے گا گوش کے ساتھ ہی ورنہ اس کو علیدہ بھون بھون کے گلاؤ تو باقی کام کرتے ہوئے یہ سارا جو ہے نا ایک مجھے تو بہت مشکل کام لگتا ہے اس کے بعد جناب جگ بہت بھاری تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا تو کیٹل میں پانی تھا تھا گرم پانی تو وہی میں نے ڈال کے اور وہ فرائے ہو رہی ہے بلکہ ہو گئی ہے ہلکی آنچ پہ ہی سبزی کو ویسے فرائے کرتے ہیں تیز آنچ پہ فرائے کریں تو اس کے سارے وائٹیمنٹس جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں بس جی یہ بھنڈی نکالوں گی اور جناب کل میری ایک ویور ہے انڈیا سے ما شاء اللہ انیس خاتون انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ کا موٹ کیسے اچھا ہو گیا اور کیسے آپ فریش ہو گئی جب آپ کی چائے اوہن میں گری ہمیں تو اس بات پہ بہت ہسی آئی یار وہ اس طرح اچھا ہو گیا کہ جب کام کا پریشر پڑتا ہے نا تو آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر کیسے کام کریں گے وہ تو اوہن میں تو آپ کو پتہ فوراں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں ایکٹیو ہو گئی تھی اور جناب یہ ہسپنڈ صاحب آ گئے ہیں بریک میں لنچ بریک ہوا ہے لیکن یہ ٹی بریک لیتے ہیں اس وقت اور یہ دیکھ لیں جیت سنیکس اور سارا کچھ میں نے دیا ہے اب چار بجے ساڑھے چار بجے آ کر کھانا کھائیں گے اور چائے بنانی تھی اور کیٹل میں پانی ختم تھا سارا تو میں نے ہنڈیا میں ڈال لیا تھا اس وقت بھری نہیں تھی اور اب بھر رہی ہوں اور بھر کے یار اس کے بعد جناب جگ کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے کیونکہ میز چھوٹا سا ہے اگر میں وہاں ہر چیز گساتی ہوں ایک تو اگر میرے ہزبن نے کچھ رکھنا ہو وہ تو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اتنی سی میز پر کیا کیا ڈالتی رہتی ہے اور یہ اور وہ اور رکھتی رہتی ہے اس کے بعد جناب وہ دال پڑی ہوئی تھی ہماری دوپیر والی اس کے ساتھ جناب آج چاول بوائل ہوں گے جس میں شور ون برائے نام ہے تھوڑی سی گریوی ہے اور اب میں جا رہی ہوں چاول لینے کے لیے اسٹور میں بیڈروم کو ہم نے سٹور بنایا ہوئے کیونکہ ادھر الہدہ سے ہمارے پر سٹور ہے نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے ماشرہ تین تو بندے ہیں اور بیڈروم بھی تین ہی ہیں تو اس لیے ایک کو ہم نے سٹور بنا لی اب یہ جناب کیمرہ مجھ سے مسلسل ہل رہا ہے اور یہ میں دو کپ ناپ کے چاول لے لوں گے اور اس کو ائر فرائر میں بناوں گی ائر فرائر میں بوائل کروں گی بہت اچھے بن جاتے ہیں اس کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی میں نے ویسے ہی دھولی ہیں اب رائس ککر لے کر آئی ہوں اور رائس ککر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اتنا باہر سے گندہ ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں اس میں دو ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی ڈالے کیونکہ دیسی گھی کی خوشپو سے جو چاول کا آرومہ بنتا ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹ فل بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جناب اس میں میں بوائلڈ وارٹر ڈال دوں گی نمک ڈال دوں گی اور پھر چاول پانی گرا کے ڈال دوں گی پانی جو ہے وہ میں اس میں بوائلڈ ڈالوں گی اُبلتا ہوا پانی ڈالوں گی کیونکہ چاول بھگوئے ہوئے نہیں ہیں ویسے بھگوئے ہوئے ہوں تو میں دو کپ کے لیے دو کپ ہی پانی ڈالتی ہوں تو کھلے کھلے چاول بنتے ہیں یہ بھگوئے ہوئے نہیں تھے تو میں نے تین کپ بوائلڈ جناب وارٹر ڈال ہے اور اس کو جناب آن کر کے اور میں بھول گئی لیکن خیر کک پہ یہ اٹھارہ گھنٹے بھی وام پہ پڑا رہتا ہے اس لئے کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں تھی یہ بنانے لگی ہوں تو چائے بیچ میں ہی رہ گئی ہے کہ ہزمنٹ صاحب سنیکس کھا کے بیٹھے میں اور چائے کا انتظار کر رہے ہیں اور جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی جناب چائے کدھر ہے محترمہ تو میں جناب چائے پھر لے کے ان کے لیے گئی ہوں بنانے لگی ہوں اور دیکھا تو ٹی بیکز اللہ کے حکم سے ختم ہو چکے تھے یہ بیٹی شام کو بناتی ہے وہ تھوڑا لاپرہ بعض اوقات تو ڈال دیتی ہے اور بعض اوقات لاپروائی کر جاتی ہے اور مجھ پہ چھوڑ دیتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ خود اس کو فیل کر لینا اما مجھے بہت کام ہے چلو جی بھئی کوئی بات نہیں جہاں اتنا کام کرتی ہوں آئیے بھی کر لوں گی سب لیڈیز ہی یار اسی طرح ہے چائے بنا کے دیے اور پھر وہ چائے پی کے چلے گئے ہیں ایک بجے اس کے بعد جناب ہنڈیا کی طرف آئی ہوں پانی تقریبا خوشک ہو چکا تھا اس کی لکھ کے دس منٹ اچھے سے بھنائی کی ہے بہت اچھے سے آئل ڈال کر وہ تو ظاہر آئل ڈال کر ہی کرنی تھی اور اس کے بعد اس میں بھنڈیا شنڈیا ڈال کر رکھ دی ہیں اس کو دم پر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دی ہے چاول ماشاءاللہ میرے دیکھنے تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی مجھے بھوک لگ گئی ہے بھوک لگنے کے لیے مالٹے جو ہیں جس سے میرا گلہ بھی پکڑا گیا لیکن بہرحال ختم تو کرنے ہیں دو ہفتے پہلے کہ یہ مالٹے ہیں شکر ہے خراب نہیں ہوتے ایسا فروٹ ہے جو الحمدللہ خراب ہی نہیں ہوتا دو تین ہفتے آرام سے نکال لیتا ہے کیونکہ سٹور کا فروٹ ہوتا ہے سٹور سے ہوتا ہے کیا کیا لگایا ہوتا ہے اور جناب یہ ہمارا بھنڈی گوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ اس کی لک دیکھیں اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا عموماً سب اسی ریسیپی سے بناتے ہیں میرے خیال میں سے ہم ہی ریسیپی ہوتی ہے ہر گھر کی اور یہ جناب میں اچھی طرح پونچ پانچ کے سارا کچھ نکال لوں گی اور اب آپ کو دور سے لک دکھا کے مجھے مزہ نہیں ہے میں نے کہا آپ کو صحیح پتہ نہیں چلے گا کہ ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنا اچھا اور یمی لگ رہے اور اب قریب کر کے کیمرہ دکھاتی ہوں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو اچھا لگے گا اور کوئی تعریف بھی کر دے گا کہ آپ نے اچھا بنایا ہے لیکن باللہ میں تو خوش ہوں جب خود بندہ سیٹسپائے ہو تو ٹھیک ہے الحمدللہ گھر کا سارا کام ہو گیا اور اب جناب میرے گلے میں بہت سخ پین ہو رہا تھا کل اچار کھا لیا تھا دال کے ساتھ جو چنے کی دال بنائی تھی اور اب جناب وہ مالٹے کھا لیا کھٹے ترین دنیا کے لیے ہزبنٹ صاحب نے تھے اور جناب حوالے میرے کر دی ہے کہ میں ان کو ختم کروں ان کو فروٹ پتہ نہیں لیتے بھی بہت تھوڑا ہے اپنے لیے اور کھاتے بھی نہیں ہیں خیر جناب اور یہ اب میں نے دار چینی اور شہد کا مکشٹر بنا کے رکھا ہوا ہے جب میرے گلے میں درد ہوتا ہے تو یہ میجیکل اثر کرتا ہے اور فوراں آرام آ جاتا ہے آپ بھی ضرور یہ بنائیں دار چینی اور خالی شہد کو ملا کر مکشٹر بنا کے رکھ لیں گلے میں درد ہو فوراں سے لے لیں تو فوراں گلے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے بجائے اس کے کے میڈیسن کھائیں ان کے سائیڈ افیکٹ بھکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہوم ریمیٹی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جناب یہ میری کورڈ ہے دیکھ لیں اس کا حال ایک بھی سوٹ جو ہے وہ پریس نہیں کیا ہوا اب میں ایک نکال رہی ہوں اور اس کو میں کروں گی پریس یہ دیکھیں جناب اس سوٹ کو آپ دیکھیں یہ میری بہن نے مجھے دیا تھا اور اچھا سوٹ ہے مجھے پسند بھی ہے یہ کلر پہلے میرے پاس تھا ہی نہیں اور اب یہ کلر جو ہے اتنا زیادہ میرے پاس ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے پھر پسند آئے تو ایک سیزن میں اکثر وہی کلر ہی ہر سوٹ میں پسند آ جاتا ہے جو آپ کے پاس پہلے بھی ہوتا ہے اور دوسرے کلر پسند ہی نہیں آتے بہرحال جناب اب اس کو استری کر کے ہینگ کرتی ہوں کہیں جانا ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے ہینگ کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کروں گی اوکے جی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آج کا ویلوگ آپ کو میرا کیسا لگا اگر اچھا لگا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ